اسے طلاق دے دو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی ورنہ تم مجھے یہاں لینے کے لیے دوبارہ مت آنا ایسے کیسے کر سکتی امی ٹریس چلے امی میں لینے آیا آپ کو چلے نا رات کو تو ماں کی یاد نہیں آئی اس وقت تو بیوی کو سب کے سامنے لے کے چلے گئے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ماں منا کر رہی ہے ماں کی عزت ہی رکھ لو خالہ یہ ماں بیٹے کے آپس کا معاملہ ہے اب درمیانے نہ ہی بولے تو بہتر ہوگا واہ حیدر واہ دیکھنیا پاپا ایک ہی دن گزرا اس کو آئیزہ کے ساتھ اور آنکھیں ماتھے پر اکھ لیے خالہ پلیز آپ امی کو مسید مت پڑکائیں حیدر تم جاؤں یہاں سے میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ اور میں بھی آپ کو یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا ہمیں تو ٹھیک ہے پھر میری ایک شرط ہے وہ مان لو آئیزہ کو طلاق لاتا کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہوں میری واپس آنے کی بس یہی ایک شرط ہے اسے طلاق دے دو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی ورنہ تم مجھے یہاں لینے کے لیے دوبارہ مت آنا ایسے کیسے کر سکتی ہے امی پریز کچھ تو خیال کریں اگر میں نے آئیزہ کو طلاق دے دی تو اس کی زندگی برباد ہوچے گی کہاں جائے گی وہ کیا کرے گی وہ امی یہ جو پچھلی رات گزری ہے نا قیامت سے کم نہیں تھی لائبہ کی حالت جا کے دیکھو اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے کیسی طرف داری کر رہے ہو سائیزہ کی میری بیٹی کی کسی کو فکر نہیں ہے لائبہ کی زندگی میں نے برباد نہیں کی آپ سب جانتے ہیں یہ اپنی زندگی کو برباد کرنے والی وہ خود ہے حیدر میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا مجھے ساتھ لے کے جانے تو آئیزہ کو طلاق دے دو ٹھیک ہے آئیزہ کو طلاق تمہیں کسی صورت میں نہیں دوں گا مجھے آپ کا خیال تھا اسی لئے آگے آپ کو لینے کے لئے میں نے سوچا کہیں دوسرا یہ نہ کہیں کہ شاید میں اچھا بیٹا نہ بن پایا لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور شرط ہے مبی اور آپ کا گھر واپس آنے کا دل چاہے تو مجھے پس ایک آل کر دیجئے گا میں خود ہوں گا آپ کو لینے کے لئے لیکن ایسے نہیں چلتا ہوں میں سلامنے کو مجھے کہتے ہیں جی ہرامانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے ایئر وائی کے درامے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تھانکیو